موسیقی آکاشوانی اور انگاباد صدقی محمد ازہر سے علاقائی قبر سنیے ریاستی حکومت اب دو سو میلی لیٹر سے کم گنجائش کی پلاسٹک بوتلوں اور ای تجارت میں آن لائن آشیا کے اندراج کے لیے لگنے والے پلاسٹک پر بھی پابندی آئیت کرے گی اس کی طلاح پی ٹی آئی خبر رسان ایجنسی نے دی ممہ میں وزیر ماحولیات رامداز قدم کی موجودگی میں کل شب عالی اختیاریتی کمیٹی کی میٹنگ میں اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا دو سو میلی لیٹر سے چھوٹی بوتلوں پر مکمل پابندی آئید ہوگی تاہم ای تجارت کے تحت آشیا کے اندراج کے لیے لگنے والا پلاسٹک مزید تین ماہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اسے جمع کر کے اسے ٹھکانے لگانے کے لیے متعلقہ انتظامیہ پابند ہے تاہم اس طرح کے پلاسٹک ریاست سے باہر فروخت کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتے اسی کے ساتھ پچاس ماکرون سے زیادہ موٹی پلاسٹک کی تھائلیاں جس کا وزن دو گرام ہو اسے فی الحال استعمال کیا جا سکتا ہے مراتہ ریزرویشن کا معاملہ عدالت میں زیر سمات ہے ریاستی پچھڑے ہوئے طبقات کمیشن کی ریپورٹ موصول ہونے کے بعد حکومت اس پر فوراں کاروائی کرے گی یہ بات محصول وزیر چندرکان پارٹیل نے کہی وہ کل ممہ میں صحابتی کانفرنس سے مخاطب تھے ریزرویشن حاصل ہونے تک مراتہ سماج کے لیے جو جو ضروری ہے وہ تمام باتیں ریاستی حکومت کر رہی ہے یہ بات پارٹیل نے کہی گزیستہ نو ماہ سے پچھڑے ہوئے کمیشن کا کام تیزی سے جاری ہے کمیشن کی ریپورٹ حاصل ہوتے ہی اس پر کابینہ میں فوراں فیصلہ کر کے عدالت میں روانہ کیا جائے گا یہ بات پارٹیل نے کہی ہے گزیستہ سال یکم جولائی کو ملک میں اشیاء اور خدمات ٹیکس آئیت کیا گیا تھا اس کے پس منظر میں مرکزی حکومت آج تمام ملک میں اشیاء اور خدمات ٹیکس دن منا رہی ہے اس دن کے موقع پر کل وزیر مالیات پیوش گویل نے کہا کہ سارفین خریدی کی گئی اشیاء کے بل دکانداروں سے طلب کرے اس کی وجہ سے اشیاء اور خدمات ٹیکس میں بھول چوک نہیں ہوگی اور محصول میں اضافہ ہوگا اس کے نتیجے میں ٹیکس میں کمی ہو سکتی ہے ہمیشہ کے بینک ہاتھوں کے اکاؤنٹس نمبر پین کارڈ اور آدھار نمبروں کو منسلک کرنے کی مدت ایک تیس مارچ دو ہزار انیس تک بڑھانے کا فیصلہ کل مرکزی حکومت نے لیا اب تک پانچویں مرتبہ یہ مدت میں اضافہ کیا گیا ہے کل یہ میاد ختم ہو رہی ہے ریاست میں آج سے تیرہ کروڑ درخت لگانے کے میگا جنگلات فیسٹیول کا آغاز ہو رہا ہے خانونساز اسیمبلی صدر ہری باو باگڑے کے ہاتھوں آج صبح نو بجے اور انگباز زیلہ کے پھلمبری پولس تھانے کے احاتے میں شجرکاری کی اس مہم کا افتتہ ہو رہا ہے اسی بیش ناندر زیلہ کے حدگاؤں تعلقے کے امبارہ میں ریزرف جنگلات علاقے میں اور لاتور زیلہ کلیکٹر آفیس کے ہاتھے میں شجرکاری کر کے اس مہم کا آغاز کیا جائے گا دسوی جماعت کے جولائی اگست دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے سپلیمنٹری امتحانات کے لیے لیٹ فیسٹ کے ساتھ درخواستے پیش کرنی کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب طلبہ و طالبات چار جولائی بروز بود تک لیٹ فیسٹ کے ساتھ فارم داخل کر سکتے ہیں لاتور میں نیجی ٹیوشن کلاسس کے ڈائریکٹر عوینا شوہان کے خطل کی سی بی آئی کی معرفت جانچ کرائی جائے ایسا مطالبہ لاتور زیلہ وڈار سماج تنظیم کی جانب سے کیا گیا ہے اس مطالبے کا وزیر اعلیٰ کے نام ایک میمورنم کل انتظامیاں کو پیش کیا گیا مردوں کے چیمپنن ٹروفی حاکی میں بھارت نے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے کیونکہ انہوں نے نیدرلینڈ کے شہر بریڈا میں نیدرلینڈ کے خلاف اپنا میچ ایک ایک گول سے برابر کر لیا بھارت کا بیتوار کو فائنل میں مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا بھارت فی الحال دو جیت کے ساتھ چھے پوائنٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے فیفا آل می کپ میں ناک آؤٹ مرحلے کے میچ شروع ہو گئے ہیں کزن آریرہ میں کھیلے گئے پہلے پری کورٹر فائنل میچ میں فرانس نے ارجنٹینہ کو تین کے مقابلے چار گول سے ہرا دیا پی وی سندھو اور کدام بی سری کاند کے سیمی فائنلز میں ہارنے کے ساتھ ہی کل کولولمپور میں بھارت کے ملیشین اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں مہم ختم ہو گئی عالمی نمبر تین سندھو کو تائیوان کی تائی تیزو ینگ نے پندرہ اکیس اکیس انیس گیارہ اکیس سے ہرایا جبکہ سری کاند کو چاپان کی کینٹو مموٹاگ نے تیرہ اکیس تیرہ اکیس سے ہرا دیا علاقائی قبریں قتم ہوئیں موسیقی